موسیقی 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 دی جاتی تھی آخر جمعہ کا دن بھی آ گیا آج صبح صویرے ہی سب سے پہلے لوگوں نے غسل کیا پھر کپڑے پہن کر جامعہ مسجد میں پہنچ گئے سارے مجاہدین بھی آ گئے تھے محمد بن قاسم بھی آ گیا جب نماز پڑھی جا چکی تو حجاج ممبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بلند آواز سے کہا میں اپنے بھائی مجاہدین سے کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ سب کے سب آگے بڑھائیں چنانچہ مجاہدین ممبر کے گرد آ بیٹھے حجاج نے کہا میں کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی تقریر کی ضرورت سمجھتا ہوں صرف چند ہدایات دینا مقصود ہیں یہ تمام مسلمانوں کو خوب معلوم ہے کہ جو جنگ میں شہید ہو جاتا ہے وہ جنت کا حق دار بن جاتا ہے اور پروردگار عالم نے اپنے پاک کلام میں اشارت فرمایا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردانہ سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ شہید ہونے والے مرتے نہیں مگر ان کے خاک کی جسم فنا ہو ج جاتے ہیں غرض یہ کہ جہاد میں شریک ہونے والے خواہ شہید ہو جائیں یا فتحیاب ہو کر واپس لوٹیں دونوں ہی صورتوں میں جنت کے مستق ہو جاتے ہیں ایک مسلمان کی اس سے زیادہ اور کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ جنت کا حق دار ٹھہرا دیا جائے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں تم اس ملک میں جا رہے ہو جس میں مرد بھرہنا اور عورتیں نیم بھرہنا رہتی ہیں تمہیں عورتوں کی طرف مطلب توجہ نہیں کرنی چاہیے جو شخص عورتوں کے دامے فریب میں آ گیا وہ د انہوں دنیا دونوں کھو بیٹھا ہندوستان میں لوگ بطروں کی مورتوں اور سونے کے بطوں کو پوچھتے ہیں نہ وہ خدا کو جانتے ہیں اور نہ ہی اس کی پرستش کرتے ہیں تم ان سے دور ہی رہنا کہیں ان کی ہم نشینی تم کو خدا کی یاسے گافل نہ کر دے پانچ وقت کی نماز پبندی کے ساتھ بڑھنا اور نفس امارہ کو مارنے کے لیے روزے رکھنا قرآن شریف کی کسرے سے تلاوت کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے وہ اللہ سے بات اگر تم میں کسی بات پر اختلاف رائے ہو تو جس طرف کسرت ہو اس پر عمل کرنا کسی گھر کو آگ نہ لگانا کسی مابت کو نہ گرانا کھیتی کو پمار نہ کرنا عورتوں بچوں بڑھوں اور بیماروں کو قتل نہ کرنا نہ انہیں ستانا بلکہ ان کی مدد کرنا ہر شخص کے ساتھ نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آنا امان مانگنے والوں کو امان دینا میں یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ ہدایات ہیں جو خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو کیا کرتے تھے بس مجھ کو اسی قدر تم سے کہنا تھا اب تم جاؤ اور سوار ہو کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تم کو الویدہ کہنے کے لئے پھر آؤں تمام لوگوں نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا اور اٹھ اٹھ کر روانہ ہونے لگے حجاج اور محمد بن قاسم بھی اٹھے اور محل میں گئے یہاں حجاج کی بیوی یعنی محمد بن قاسم کی بھاوج نہید بے سبری سے ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی وہ اسے دیکھتے ہی لبکی اور اسے اپنے بیٹے کی طرح سے اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا محمد بن قاسم کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اس کے چچازات بھائی نے اس کی پرورش کی تھی اور اسی لئے حجاج کی بیوی اسے بیٹا سمجھتی تھی محمد بن قاسم اپنے کمرے میں گیا اور مشلہ ہو کر واپس آیا اس کی بھاوج نے پھر اسے پیار کیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا بیٹا خدا تجھے اس مہم میں کامیاب کرے میری دعائیں تیرے ساتھ رہیں گی محمد بن قاسم نے کہا میں آپ کو اپنی والدہ سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں نے بیجا زدہ کی ہیں مگر آپ نے اور بھائی صاحب نے میری زدوں کو پورا کیا ہے مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں میں نے زدے کر کے آپ کو تکلیفیں دی ہیں میں اس وقت جہاد پر جا رہا ہوں نہیں کہا جا سکتا کہ واپس آؤں گا یا نہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ اور بھائی صاحب میری خطاؤں کو ازراح کرم معاف کر دیں میرے لال میں نے معاف کر دیا اس کی بھاوج نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا حجاج کا دل بھی بھر آیا اس نے کہا میں نے بھی معاف کر دیا میرے بیٹے اب حجاج اور محمد بن قاسم دونوں چلے محل سے باہر نکل کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چھاؤنی میں آئے یہاں تمام لشکر تیار کھڑا تھا ان کا سمان پہلے ہی سے روانہ ہو چکا تھا حجاج نے خیرات تقسیم کرنا شروع کی اس قدر صدقات دیئے کہ غربہ مالا مال ہو گئے اب حجاج نے تین نعرے اللہ وقبر کے لگائے فوراں سواروں نے اسلامی علموں کے پھریرے کھول دئیے جو ہوا میں لہرانے لگے اور سب نے مل کر اللہ وقبر کا فلک بوس نعرہ لگایا اور نعرہ لگاتے ہی لشکر نے حرکت شروع کی اور سوار آہستہ آہستہ سے بڑھنے لگے نعرے کی آواز سنتے ہی تمام بسرہ والوں کو لشکر کی روانگی کی اطلاع ہو گئی اور وہ دور دور کر ان کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگے حجاج نے محمد بن قاسم سے کہا دیکھو تم یہاں سے ایران کی سرد میں سے ہوتے ہوئے شراز جانا وہاں دور روز قیام کر کے مکران میں داخل ہونا اور مکران کا عبور کر کے دیبل کے سامنے جا پہنچنا وہاں جا کر اس وقت تک ٹھہرے رہنا جب تک میرے بھیجے ہوئے جہاز تمہارے پاس نہ پہنچ جائیں میں نے یہ انتظام کر دیا ہے کہ جہاں تک تمہارے لشکر جائے دو دو سوار ہر پانچ میل کے فاصلہ پر ٹھہرے رہیں اور جب تم خط بھیجو گرزے کے وہ خط دست بطست ہوتا ہوا میرے پاس پہنچ جائے اور اسی طرح سے میرا خط تمہارے پاس پہنچتا رہے تم روزانہ تمام حالات سے آگاہ کرتے رہنا محمد بن قاسم نے کہا بہت اچھا اور سلام کر کے روانہ ہو گیا یہ لشکر جس راستہ میں سے بھی گزرا مرد اور بچے خوش ہو کر نارے لگاتے رہے اور عورتیں پھولوں کی بارش کرتی رہیں آخر بسرہ سے نکل کر شیران اسلام ایران کے راستہ سندھ کی طرف روانہ ہوئے بدشیرست راجہ داہر طاہرہ کو لے کر عورت پہنچ گیا تھا اس نے تمام راستہ اسے پسلانے اور ورگلا کر اسے ہموار کرنے کی کوشش کی تھی مگر طاہرہ نے اسے بات تک نہ کی تھی راجہ داہر عربی زبان سے بلکل ناواقف تھا اور طاہرہ کی مادری زبان عربی ہی تھی مگر وہ کئی ساتھ سراندی میں رہی تھی اس لیے ہندو کی زبان سے بھی واقف ہو گئی تھی اور بڑی فساد سے اس زبان میں گفترو کر سکتی تھی مگر راجہ داہر سے اسے نفرت تھی اور نہ صرف داہر سے بلکہ ہر ہندو سے اس لیے وہ کسی سے بھی بات تک نہ کرتی تھی جب وہ علور پہنچ جاتا اس نے طاہرہ کو راج محل کے ایک پرتکلف کمرہ میں جا ٹھہر آیا اور کئی ایک نیزیں اس کی خدمت پر محمود کر دیں نیز ایک بڑھیا کو بھی اسے سمجھانے یا بہکانے پر مقرر کر دیا اسی دوران میں حجاج کا صفیر حارون آیا اور راجہ نے اسے نہایت مگرورانہ جواب دے کر رخصت کر دیا تھا گم نصیب طاہرہ کو اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی اور اگر خبر ہوتی بھی تب ہی وہ کچھ نہ کر سکتی تھی کیونکہ اسے راج محل سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی داہر نے اس کے لیے بیش قیمت جواہرات کے زیورات اور بیشیوں رشمی ساڑھییں اور شلوکیں بھیج دیئے تھے وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اسے ممنون بنا کر اپنے ڈھپ پر لگا لے لیکن وہ نہ جانتا تھا کہ مسلمان عورت یا مرد لڑکا یا لڑکی حریص نہیں ہوتے اور کسی قیمت پر بھی اپنی آبرو کا سودا نہیں کرتے حقیقت یہ ہے کہ عورت کا جوہر اس کی آبِ اسمت ہی ہے شریف عورتیں مر جاتی ہیں لیکن اسمت پر دھپا نہیں آنے دیتی اسمت ماہب عورتوں سے خدا اور خدا کا رسول خدا کے فرشتے سب خوش رہتے ہیں ان سے خدا اور خدا کا رسول ناخوش ہو جاتے ہیں اور فرشتے بھی ان پر لانت بھیجتے ہیں دنیا ان کو بری نظروں سے دیکھتی ہے بلکہ وہ خود بھی اپنی نظروں میں حقیر ہو جاتی ہیں طاہرہ پیکر اسمت تھی وہ جوہرات موتیوں گوہر اور لالو یاکود کو اپنی اسمت کے سامنے بے حقیقت سمجھتی تھی چنانچہ اس نے نہ زیورات کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نہ ہی کپڑوں کی طرف نظر بھر کر دیکھا ہر چند کنیزوں نے اسے سمجھایا اسے کپڑے بدلنے اور زیورات اسمال کرنے کے لئے کہا مگر اس نے انکار کر دیا وہ نیایت استقلال سے اس انکار پر ڈٹی رہی وہ ہندووں کی ہاتھ کا کھانا بھی پسند نہ کرتی تھی اسے معلوم تھا کہ تمام ہندو بھتوں کی پرستش کرتے ہیں مشرک ہیں خدا کی کوئی بھی پوجہ نہیں کرتا اور پروردگار عالم مشرکوں کو نجس قرار دیتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے بے شک مشرک ناپاک ہیں ناپاک شخص کی تیار کی ہوئی چیز بھی ناپاک ہی ہوتی ہے اس لئے اس کا جی ان کے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی چیزوں کے کھانے کو نہ کرتا تھا لیکن وہ مجبور تھی اگر اسے خوشت کے رسل دے دی جاتی تو وہ خود تیار کر لیا کرتی مگر خوشت چیزیں اسے نہ دی جاتی تھی اور وہ باعمر مجبوری بڑی کراہت کے ساتھ ان کے ہاتھ کا تیار کیا ہوا کھانا کھاتی تھی ہندو راجہ کے محل میں آ کر بھی اس نے ایک وقت کی بھی نماز کذا نہ کی تھی جب نماز کا وقت ہوتا وضو کر کے نماز پڑھ لیتی باندیاں اسے حیرت سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی جب کئی روز ہو گئے اور تاہرہ راجہ کی مرضی پر چلنے کو تیار نہ ہوئی تو اس نے رانی لادی کو اسے ہموار کرنے کے لیے آمادہ کیا ہم لکھ چکے ہیں کہ رانی لادی نہایتی نیک بھولی اور صاف گو اور اس کے ساتھ نہایت ہی خوبصورت بھی تھی وہ تاہرہ کی ہم عمر تھی ایک روز ہو بیش قیمت پوشاک اور لاکھ روپے کی مالیت کے زیورات پہن کر تاہرہ سے ملنے کے لیے گئی اس نے پہلے تاہرہ کو نہ دیکھا تھا البتہ سنا ضرور تھا کہ اس کے پتی ایک مسلمان لڑکی کو لائے ہیں اور اسے شاہی میل میں ٹھہرایا ہے چونکہ یہ کوئی نئی بات نہ تھی اکثر سندھ کی حسین لڑکیاں راج محل میں داخل ہوتی رہتی تھی اس لیے اسے کوئی تجب نہ ہوا جب وہ تاہرہ کے کمرے کے قریب پہنچی تو اس نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی اور وہ ٹھٹا کر کھڑی ہو گئی اور متعجب نظروں سے اسے دیکھنے لگی اس نے باندی اسے دریافت کیا یہ کیا کر رہی ہے ایک باندی نے جواب دیا نماز پڑھ رہی ہے لادی نے حیرت سے باندی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نماز کیا ہوتی ہے باندی خدا کی عبادت کر رہی ہے لادی واہ واہ اس کے آگے نہ پتھر کا خدا ہے نہ سونے کا جب کوئی مورتی ہی نہیں ہے تو یہ کسے سجدے کر رہی ہے باندی حضور یہ مسلمان ہے مورتی پوجن کو برا بتاتی ہے اس لیے اس سے دیوی اور دیتا نراز ہو گئے ہیں اور اسے قید و بند کی تکلیفیں اٹھانے کے لیے یہاں بھیج دیا ہے چونکہ باندی طاہرہ کے پاس رہتی تھی اس لیے وہ خدا پرستی کے متعلق بہت کچھ واقف ہو گئی تھی اور جب صبح کے وقت طاہرہ قرآن باق پڑھتی تھی تو وہ اس کے ساتھ دوسری تمام باندیاں تمام نیایت سکون کے ساتھ بیٹھ کر سنا کرتی تھی باندی حضور یہ صبح کے وقت کچھ پڑھا کرتی ہے جو کہ نیایتی بھلا معلوم ہوتا ہے لادی کیا پڑھا کرتی ہے باندی یہ کہتی ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے اس کا نام قرآن شریف ہے لادی نے ہس کر کہا ان مسلمانوں کو یہی خبت ہے میں بھی کسی روز ضرور سنوں گی اب طاہرہ نماز پڑھ چکی تھی جب وہ دعا مانگ کر اٹھی تو اس نے لادی کو دیکھا تو حیران رہ گئی حیرت کی بات بھی تھی رانی لادی نے اپنی لمبی لمبی ظلفوں کے ہر بال میں چھوٹے چھوٹے سچے موتی جو بلکل سفیر تھے پروے ہوئے تھے اور جوہران کے چھوٹے بڑے ہار گلے سے لے کر ناف تک پہنے ہوئے تھے یعنی یہ ہار چھوٹے اور پھر بڑے اس قدر تھے کہ اس کی سراہی دار گردن گداس سینہ اور سارا پیٹ ان سے ڈھکا ہوا تھا اس کے بازو بھرہنا تھے ان میں بھی بازو بند اور دوسری چیزیں بندی ہوئی تھیں یہ تمام زیورات نیایتی خوشنما ساری کے اوپر تھے ایک تو رانی لادی تھی ہی بہت زیادہ حسین دوسرے اچھی پوشاک اور چمکدہ زیورات پہنے تھے اس لیے اور بھی زیادہ حسین معلوم ہو رہی تھی جو حیرات کی دور سے اس کا چہرات جگ مگا رہا تھا اس کی آنکھیں رسیلی تھی وہ تاہرہ کی طرف مسکراتے ہوئے بڑھی تاہرہ ابھی تک حیران و پریشان کھڑی تھی ایک باندھی نے تاہرہ سے کہا مسلمان کنیا یہ سب سے چھوٹی رانی ہے تم سے ملنے کے لیے آئی ہے تاہرہ بھی اس کی طرف بڑھی تاہرہ جو کپڑے پہن کر آج مہل میں آئی تھی ابھی تک وہی کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے اگرچہ کپڑے مہلے ہو گئے تھے مگر ان مہلے کپڑوں میں بھی وہ بہت خوبصورت معلوم ہو رہی تھی اس کے پریشان گیسو پیشانی اور گالوں پر بکھرے پڑے تھے اور ان سیاہ پاروں نے اس کی خوبصورتی کو اور بھی چمکا دیا تھا لادی نے تاہرہ سے کہا اے سندر صورت والی لڑکی میں تجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہوں تاہرہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی زیارت ہو گئی سندری تجھے یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہے رانی صاحبہ یہ تکلیف کیا کم ہے کہ مجھے یہاں پریشان کیا جاتا ہے تاہرہ کے لئے کئی مسندے فرام کی گئی تھی جن میں سے کچھ کمرے کے اندر اور کچھ کمرے کے باہر بچھی رہتی تھی مگر وہ خدا کی بندی ان مسندوں پر نہ بیٹھتی تھی بلکہ معمولی چادریں بچھا کر بیٹھ جایا کرتی تھی رانی لادی بڑھ کر ایک بڑی مسند کے تکیہ کے سارے سے بیٹھ گئی اس نے تاہرہ سے کہا آؤ تم بھی میرے پاس بیٹھ جاؤ مسند کے پاس ایک چادر بچھی تھی چادر پر بیٹھتے ہی تاہرہ نے کہا ہم مسلمان ان تکلیفات کو پسند نہیں کرتے لادی تمہارا کیا نام ہے سندری تاہرہ میرا نام تاہرہ ہے لادی تم کیسے یہاں آگئی تاہرہ نے افسردی کے لائجہ میں کہا قسمت کھینج لائی اس کے بعد اس نے مقصر طور پر اپنا سارا واقعہ بیان کیا لادی نے دلدہی کرتے ہوئے کہا کچھ فکر نہ کرو تاہرہ نے کتا کلام کرتے ہوئے سردہ بڑھتے ہوئے کہا فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے جو کچھ جیس کسی کی قسمت میں لکھ دیا ہے اسے وہ پیش آنا ہے لادی بلکہ ٹھیک خیال ہے تمہارا تاہرہ تمہارے کپڑے میلے ہو رہے ہیں تاہرہ کیا کروں میرے پاس اور کپڑے کہاں ہیں جو بدلوں لادی نے حیرت سے اس کے طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تمہارے لئے کپڑے نہیں بیچے گئے باندی نے کہا حضور بیسیوں ساریاں اور شلوکے ایک سے ایک اچھے رکھے ہیں مگر یہ بدلیں بھی لادی نے تاہرہ کے طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں نہیں پہن لیتی تم ان کو تاہرہ میں مسلمان ہوں غیر مسلموں کے کپڑے نہیں پہن سکتی لادی کیا برائی ہے اس میں تاہرہ مسلمانوں کا ممانیت کی گئی ہے کہ وہ کفار کی وضاقتہ اختیار نہ کریں نہ ہی ان کا اصلا لباس پہنیں لادی پھر تمہارے لئے کیا انکزام کیا جائے تاہرہ اگر مجھے کپڑے دے دیے جائیں تو میں خود سی لوں گی لادی اچھا میں کپڑے بھیج دوں گی اب افتاب غروب ہونے لگا تھا رانی لادی اٹھی اس نے کہا تاہرہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس ہی رہو تاہرہ ایک شرط ہے لادی وہ شرط کیا ہے تاہرہ اقرار کرو کہ تم مجھے دھوکہ نہ دوگی لادی اقرار کرتی ہوں کہ کبھی تمہیں دھوکہ نہ دوں گی تاہرہ مجھے منظور ہے لادی بس تو آؤ ابھی چلو تاہرہ چلیے لادی نے باندی سے کہا تم اس کا تمام سمان کپڑے اور زیورات سب وہیں لے آؤ باندی نے سر جھکا کر کہا بہت اچھا اب رانی لادی تاہرہ کو لے کر اپنے کمروں کی طرف روانہ ہوئی محمد بن قاسم چھ ہزار شیران اسلام کو ساتھ لے کر روانہ ہوا تھا حجاج نے اس حکم دیا تھا کہ وہ خوشٹی کے راستے سے ایران ہو کر مکران اور پھر وہاں سے دیبل پہنچے اور سمندر کے کنارے پر ٹھہر کر ان جہازوں کے آنے کا انتظار کرے جن میں منجنی کے آنے والی ہیں چنانچہ محمد بن قاسم عراق سے گزر کر ایران میں پہنچا اور کئی روز شیراز میں ٹھہرا جب مجاہدین نے آرام کر لیا تو وہاں سے روانہ ہوا اور مکران میں پہنچ گیا مکران میں بھی اسلامی گورنر رہتا تھا گویا اس طرح مکران ہی سردی صوبہ تھا یہاں کے گورنر کو اس لشکر کے آنے کی پہلے ہی سے اطلاع ہو چکی تھی اور اس نے دیبل تک رسد بہم پہنچانے کا انتظام کر دیا تھا اور اس نے تمام مجاہدین کی بڑی خاطروں مدارت کی کئی منظروں تک وہ ان کے ساتھ چلتا رہا آ کر سرد پر آ کر رخصت ہو گیا اب اسلامی لشکر ارما بیلا کی طرف بڑھا ان شیران اسلام کے آنے کی خبر ارما بیلا دیبل نیرون غیرہ میں عام ہو گئی ارما بیلا ہی سے سندھ کی سرد شروع ہو جاتی ہے یہاں ایک کلہ تھا اور اس کلہ میں داہر کی طرف سے ایک حاکم رہتا تھا جو کہ سرد کی حفاظت پر معمور تھا جس وقت اسے اطلاع ہوئی کہ مسلمانوں کا لشکر انتقام لینے کے لیے بڑے جوش و خروش سے آ رہا ہے تو اس پر غازیان اسلام کا روپ تاری ہو گیا اور جبکہ ابھی اسلامی لشکر دور ہی تھا وہ تمام لشکر اور ساری رائعہ کو وہاں سے لے کر بھاگ کھڑا ہوا جب شیران اسلام ارما بیلا کے کلہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا انہیں کیا خبر تھی کہ کلہ خالی پڑا ہے چونکہ کلہ کا دوازہ بند تھا اس لیے وہ دھوکہ میں رہے مگر جب کلہ کے فصیل پر کسی کو نہ دیکھا تو محمد بن قاسم کو کچھ تاجب ہوا پھر بھی وہ یہ سمجھا کہ شاید کلہ والے اسے فریب دینا چاہتے ہیں اور وہ کئی کمین گاہ میں پیچھے چھپے بیٹھے ہیں چنانچہ احتیاط کے طور پر اور اس نے ایک شب کلہ پر حملہ نہ کیا دوسرے روہ صبح کی نواز پڑھتے ہی کچھ لشکر لے کر حملہ کرنے کی راتے سے آگے بڑھا کلہ میں تھا ہی کون جو مضامت کرتا یہ لوگ بڑھ کر دروازے کے ری پہنچے محمد بن قاسم نے خود بڑھ کر دروازے کو دھکا دے کر کھول دیا اور اللہ کو پڑھ کر نعرہ مار کر کلہ کے اندر داخل ہوا پیچھے ہی لشکر بھی پہنچا اندر جا کر دیکھنے پر معلوم ہوا کہ تمام کلہ خالی تھا نہ لشکر تھا نہ عام آدمی تھے گویا کچھ بھی نہ تھا محمد بن قاسم نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں پر ہمارا روپ تاری ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے وہ کلہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں ایک افسر نے کہا یہی بات معلوم ہوتی ہے محمد بن قاسم یہ خدا کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ کلہ بغیر خون ریزی کے ہی فتح کروا دیا ہے گویا مسلمانوں پر خاص احسان کیا ہے افسر اور اسی لیے ہم پر اس کا شکر واجب ہے محمد بن قاسم بے شک اچھا او اب واپس چلو یہاں ٹھہرنا بے سود ہے افسر چلیے اب تمام لشکر کلہ سے باہر نکل آیا جس وقت یہ لوگ اپنے کیم میں پہنچے اس وقت ایک سوار حجاج کا خاتل آیا کارین کو یاد ہوگا کہ حجاج نے پانچ پانچ میل کے افسر سے ایک ایک منزل مقرر کر کے ہر منزل پر دو دو سوار متین کر دیئے تھے جو ڈاک لاتے اور لے جاتے تھے چنانچہ حجاج کے حکم کے بموجب محمد بن قاسم روزانہ خط بھیجتا تھا اور روزانہ ہی حجاج کا خط آتا تھا محمد بن قاسم اپنے خیمے کے سامنے فرش پر بیٹھ کیا اور اس نے خط کو کھول کر پڑنا شروع کیا میرے پیارے عزیز جون جون تم دشمنوں کے ملک میں گھستے جاؤ بہت زیادہ احتیاط کرتے رہو ہندو لوگ زیادہ چلاک ہوتے ہیں کہیں وہ تم کو یا تمہارے لشکر کو اپنی چلاکی سے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں تم دیبل کے قریب سمندر کے کنارے پر جا کر رک جاؤ اور اس وقت تک انتظار کرو جب تک وہ جہاز جن میں مجنیکیں ہیں تمہارے پاس نہ پہنچ جائیں دیبل میں پہنچ کر وہاں کا مفصل نقشہ میرے پاس بھیج دو اور میری ہدایات کا انتظار کرو نیرون کے راجہ سامنی نے اپنی سفرشات بھیجی ہیں اور اس نے مسالیت کر لی ہے تمہیں اس کی اطلاع اس لئے دی جاتی ہے کہ جب دیبل فتح کر کے واپس نیرون کی طرف بڑھو تو احتیاط رکھو کہ اس کے حدود میں کسی کو قتل نہ کرو اور نہ ہی اس کے قلعے پر حملہ کرو اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ نیرون سے سوستان تک ہر منزل میں تمہارے اور تمہارے لشکر کے لئے رحصت کا انتظام کر دے گا اس شرط پر اس نے مسالیت کی گئی ہے نماز ایک وقت کی بھی قضانہ ہونے دینا دعائیں مانگتے رہو اس کی تسبیح پڑھو اللہ سے فتح کی توقع رکھو انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور فتح دے گا اور تمام مجاہدین سے میرا سلام کہہ دو حجاج محمد بن قاسم نے اس وقت تمام لشکر کو جمع کر کے حجاج کا خط سنا دیا اور فرح نہیں جواب لے کر بھی بھیج دیا اگلے روز یہ لشکر ارما بیلا سے روانہ ہو گیا چونکہ اب وہ دشمنوں کے ملک میں بڑے چلے جا رہے تھے اس لئے بموجب فرمان خلیفہ ہر ممکن احتیاط سے کام لیا جا رہا تھا مکران کے گورنن نے رسط کا ایسا انتظام کر دیا تھا کہ ہر منزل میں لشکر کے پہنچنے سے پہلے رسط کے چھکڑے پہنچ جاتے تھے اور اس سے لشکر کو بڑا آرام پہنچتا تھا ارما بیلا سے آگے بڑھ کر ایسا جنگل شروع ہوا جس میں اس کسر سے درست کھڑے تھے کہ ان کے نیچے ہر وقت اندھیرہ رہتا تھا اور ہزار کوشش کرنے پر بھی آتاب کی شوائیں زمین تک نہ پہنچتی تھی چونکہ راستہ اسی جنگل میں سے ہو کر گزرتا تھا اس لئے درختوں کو گھاٹتا راستہ بنانا پڑا اور اسی وجہ سے لشکر کے کوچ کی رفتار کافی سوست ہو گئی تھی مگر مجاہدین اسلام کو ایسا جوش تھا کہ وہ درختوں کو گراتے اور راستے کو صاف کرتے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے کہیں کہیں انہیں آبادی بھی ملی مگر بلکل ویران اور ایک متنفس تک بھی انہیں نظر نہ آیا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کی آنے کی خبر سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور آبادیوں کو ویران کر گئے تھے اس دشوار جنگل کو تہہ کر کے یہ لوگ کھلے میدان میں پہنچے چونکہ اب اثر کا وقت ہو گیا تھا اس لئے وہاں انہوں نے قیام کر دیا جبکہ خیمے نصب کیے جا رہے تھے اس وقت چند ہندو سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے نظر آئے تمام مسلمان ان کو دیکھنے لگے ان میں سے ایک بیش قیمت زیورات پہنے ہوئے تھا اور باقی معمولی دھوتیاں کیے ہوئے تھے جب وہ قریب آئے تو ان میں سے ایک شخص نے دیافت کیا کہ تمہارا سردار کہاں ہے لوگوں نے محمد بن قاسم کی طرف اشارہ کیا وہ سوار ان کی طرف بڑھے اسی عرصہ میں محمد بن قاسم نے فرش صاف کرا لیا تھا سوار اس کی طرف جا کر رکے اور گھوڑوں سے اتر کر فرش پر جا بیٹھے وہ حیرت سے محمد بن قاسم کو دیکھ رہے تھے ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا سردار کوئی معمر شخص ہوگا معمر نہ سہی ادھر عمر ضرور ہوگا لیکن جب دیکھا تو وہ ایک نو عمر لڑکا تھا آنے والوں میں سے ایک شخص نے تاجب سے پوچھا کیا آپ ہی اس لشکر کے سردار ہیں محمد بن قاسم نے جواب دیا میں سردار نہیں بلکہ اس لشکر کا خادم ہوں وہی شخص ہمارے راجہ سامنی ہیں نارون کے راجہ انہوں نے آپ کے وائسرہ حجاج سے صلاح کر لی ہے شاید آپ کو ابھی یہ باتیں معلوم نہ ہوں محمد بن قاسم نے کہا مجھے معلوم ہو گیا ہے اب سامنی نے کہا میں اس لئے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کو یہ بتا دوں کہ دیبل پر داہر نے کافی لشکر بھیج دیا ہے اول تو وقلہ ہی نیات مضبوط ہے دوسرے لشکر زیادہ آ گیا ہے اس لئے اس کا فتح ہونا آسان نہیں ہے اس کے علاوہ وہ اس فکر میں ہے کہ شب خون مار کر آپ کے لشکر کو سراسیمہ اور پراغ گندہ کر دیا جائے لہٰذا آپ کو اشیاری سے کام لینا چاہیے محمد بن قاسم میں آپ کی اس اطلاع دہی کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے راجہ داہر نے طلب کیا ہے اور میں وہاں ضرور جاؤں گا غالباً اس نے اپنے تمام محکوم راجاؤں کو مدوق کیا ہے اور لگتا ہے کہ اس کا ارادہ تمام راجاؤں کا لشکر فرام کر کے اجتماعی جنگ کرنے کا ہے محمد بن قاسم اسے اپنے لشکر پر بھروسہ ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر سامنی اصل بھروسہ صرف خدا کا ہی ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے محمد بن قاسم انشاءاللہ تعالیٰ سامنی میں شکار کھیلنے کے بہانے سے آیا تھا آپ سے ملنا چاہتا تھا مل لیا آپ اجازت دیجئے محمد بن قاسم آج قیام کرتے تو اچھا تھا سامنی اس وقت مناسب نہیں ہے محمد بن قاسم جیسے آپ کی مرضی سامنی اٹھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے امرائی بھی اٹھے وہ محمد بن قاسم کو سلام کر کے چلے گئے رات کو ٹھہر کر دوسرے ہی روز صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی مسلمانوں نے دیبل کی طرف کوچھ کر دیا